کورنگی کے عوامی کالونی کے رہاشی پانی کی بون بون کو ترسنے لگے علاقہ مکین کہتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ گزشتہ پندرہ سالوں سے حل طلب ہے اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہر روز پانی کی تلاش میں دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو گئے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے کورنگی عوامی کالونی کے رہاشی پچھلے پندرہ سالوں سے پانی کی بون بون کو ترس کر رہ گئے بچے بھولے سبھی پانی بھرنے میں مصروف عمل نظر آئے بچے بچارے گلیوں میں رولتے رہتے ہیں پانی کے لیے پانی کا تو یہاں پہ ایسا برا حال ہے کہ لوگ تباہ ہو گئے اس پانی کے چکر میں کیونکہ پانی نہ پینے کے لیے نہیں ہے تو اور استعمال کے لیے کہاں ہوگا اور یہ بچے جو ہیں ہر وقت بوتے لے کے کبھی مسجدوں سے بڑھ رہے ہیں کبھی کسی کے گھر سے بڑھ رہے ہیں کبھی کسی سے گھر کے بڑھ رہے ہیں اب یہ جو ہیں ہم جو متعلقہ اہدار ہیں ان کے پاس جاتے ہیں ان کے جاواز جا کے اپنا رونا دونا کرتے ہیں لیکن وہ کیا سن کے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے سن کے نکال دیتے ہیں بڑا ایشو ہے یہاں پانی کا پانی آدھے تک آتا ہے اس سے پہلے انہوں نے بڑے وعدے کی یا ہم سیوریج کروائیں گے یہ کروائیں گے یہ لوگ گواہیں یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہوا ہوا ہیں لوگ کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پانی کے کنیکشن کے پیسے تو لیے گئے پھر بھی پانی نہیں آیا کیمرمن شاہ نواز کے ساتھ آصف نواز کے ٹوڑی ونیوز کراچی